یہ دنیا ایک اجائب خانہ ہے جس میں چاروں طرف حیرت صدا کر دینے والی کہانیاں بکھری پڑی ہیں یہاں ایسے ایسے راز بھی پوشیدہ ہیں جن کی گتھیاں سلجانا ایک بڑا چیلنج ہے ایسے ہی رازوں میں سے ایک راز گمشدہ اٹلانٹس سٹی بھی ہے یہ شہر صدیوں سے ایک انسالویبل مسٹری بنا ہوا ہے اور ہمیشہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے یہ شہر آج کے کسی بھی ترقی آفتہ شہر سے کم نہیں تھا جہاں ہر طرف سونا چاندی اور انواع اقسام کے قیمتی پتھوں کی بھرمار تھی لیکن پھر اچانک ایسی کون سی آفت نازل ہوئی جس نے راتوں رات سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا کیا یہ تباہی یہاں کے لوگوں کے آمال کا نتیجہ تھی یا پھر معاملہ کچھ اور تھا میں ہوں وقاس نصر اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ستارہ ٹی وی دوستو اٹلانٹس سٹی بیر اکیا نوس میں آپ نائے جبرالٹر کے قریب ایک خوبصورت جزیرہ تھا یہ شہر رنگ مما دائروں کی شکل میں آباد تھا ان دائروں میں اچھلتی لیروں کا منظر کسی پرشکوہ منظر سے کم نہیں تھا اس شہر میں دور دور تک ہرے بھرے میدان تھے اور یہاں کی زمین ذرخیز تھی یہاں کے مکینوں کے سامنے سونا چاندی کوئی معمولی سی چیز تھی گویا یہ شہر ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ تھا یہاں کے جنگ جوہوں نے آس پاس کے تمام علاقے فتح کر لیے تھے اور ہر سوکام یابی کے چھنڈے گاڑ دیئے تھے ہم یہ کوئی دیو مالائی داستان نہیں سنا رہے بلکہ سب سے پہلے اس داستان کا ذکر یونانی فلاسفور افلاتون نے اپنے ڈائلاؤگز میں کیا ہے افلاتون نے مزید لکھا ہے کہ اس شہر میں آلی شان محل اور مندر تھے جن پر خوبصورتی سے سونے چاندی کی نقش و نگاری کی گئی تھی جہاں پلیٹو نے اٹلانٹیز کی مگنیفیسنس اور دب دبے کی بات کی ہے وہیں ان کی تواہی کے اسباب بھی بیان کیے ہیں اس سٹی کے لوگوں نے بیرونی دنیا پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا اور طاقت کے نشے میں یہ اخلاقی پستیوں کا شکار ہو چکے تھے اسی وجہ سے قدرت نے ناراض ہو کر انہیں توفان، زلزلے اور سیلاب کی سزا دی پلیٹو کی پیش کردہ اس داستان کو مدے نظر رکھتے ہوئے ریسرچرز نے مختلف پیلموں سے اٹلانٹیز سٹی کی کھوج لگائی ہے انیس سو بارہ میں اس معاملے پر بحث کرتے ہوئے امریکی اخبار میں ایک کالم نگار نے How I Found The Lost Atlantis کالم لکھا جسے پوری دنیا میں پذیر آئی ملی کالم نگار نے پوری ریسرچ اور تمام ایویڈینسز کے ساتھ اٹلانٹیز کی حقیقت سے پردہ چاہ کیا اور بتایا کہ یہ شہر سچ میں اپنا وجود رکھتا تھا اور یہاں کے لوگ ترقی یافتہ تھے اس تحقیق کے علاوہ بھی مختلف امریکی محققین نے اپنی کتابوں میں اٹلانٹیز کا ذکر کیا ہے ان تحقیقات کو لے کر کئی محققین نے اس شہر کو محض افسانوی شہر کہہ کر مزاک اڑانا شروع کر دیا کئی ایک نے تو یہ کہہ کر بھی رد کر دیا کہ افسانوی شہر افلاتون کی منگھڑت داستان ہے ریسرچرز نے اس توران تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا اور جب وہ سمندر میں موجود اس خاص جگہ پر پہنچے تو مختلف اقسام کے بکھرے پتھر دیکھے ان پتھروں کی بناوٹ اور شیپ قدرتی پتھروں سے ہٹ کر تھی اور یہ پتھر ایک مخصوص جزیرہ نوہ علاقے میں دور دور تک بکھرے پڑے تھے مزید انویسٹیگیشن کے بعد پتا چلا کہ یہاں ایک گلینڈ سٹی آباد تھا جو عام نگاہوں سے کوسن دور سمندر میں پوشیدہ حالت میں تھا جدید ٹیکنالوجی اور سونار سکیننگ سے اس شہر کا تھری ڈی موڈل بنایا گیا جو کہ حیران کر دینے والا تھا دراصل یہ شہر جسے اٹلینٹیز کا نام دیا گیا یہ ایک خاص پیٹرن میں بنایا گیا تھا جو کہ فن تعمیر کا شہکار تھا اور یہاں ایک پرتائیش طبقہ آباد تھا یہ بھی راز افشان ہوا کہ اس شہر کو ایک منظم پلاننگ کے ذریعے بسایا گیا تھا اس شہر کی لوکیشن ایسی تھی کہ یہاں سے پوری دنیا میں بزنس کرنا آسان تھا یہ موڈرن شہر کسی ایسی سیویلائزیشن کے ہاتھ میں تھا جو ویل ڈسپلن تھی یہاں بکھرے مٹی کے برتنوں کی کاربن ڈیٹنگ سے پتا چلا کہ یہ شہر اتنا ہی پرانا ہے جتنا پرانا افلاتون نے اپنے ڈائلاؤگز میں اس کا ذکر کیا تھا مسک شدہ بیلڈنگز اور دیگر باقیات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہاں قیامت خیز لمحات آئے جنہوں نے سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا یہ قیامت ہنکنا طور پر آتش فیشان کے پھٹنے زلزلے اور اونچی لہروں کے طور پر آئی اور سب کچھ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا دوستو اٹلینٹیز میسٹری پر ریسرچ چلتی رہے گی لیکن وقت کا کچھ نہیں کہا جا سکتا ماہرین ایسے بھی طوفانوں کی پیش گوئی کر رہے ہیں جو پوری دنیا کو ڈبو کر رکھ دیں اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہم بھی اٹلینٹیز بن جائیں گے ہو سکتا ہے ہماری آنے والی نسلیں ہماری خوج لگاتے ہوئے یہ دریافت کریں کہ اس وقت کے اٹلینٹیز ترقی یافتہ تھے اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم سے بہت آگے تھے دوستو امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے مزید ایسی سنس نخیز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے بہت شکریہ